بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کے وقت گھر میں جھاڑو دینا جھاڑو لگانا یہ کیسا ہے؟ بہت اہم موضوع ہے پوری تفصیل سے دلائل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے مسئلہ پیش کروں گا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے سوالات پڑھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ عوام کس طرح اس مسئلے کو لے کر پریشان ہے کوئی بتاتا ہے کہ جائز نہیں ہے کوئی بتاتا ہے جائز ہے اب حقیقت کیا ہے؟ اہم اہم نکتے آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو یہ مسئلہ آپ کا بالکل آیاں ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ اب سمجھئے ایک ہے شریعت کی بات دوسری ہے مسلحت کی بات اب میں پہلے شریعت کی بات کرتا ہوں پھر مسلحت کی بات کروں گا جہاں تک شریعت کی بات ہے مغرب کے بات ہو عصر کے بات ہو یا رات میں ہو آدھی رات کے بھی بات ہو جھاڑو دینے میں گھر میں جھاڑو لگانے میں کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خیر و برکات ختم ہو جاتی ہیں اس سے مسئیبتیں گھر پہ آ جاتی ہیں یہ سب واہیات ہیں منگھڑت ہیں اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں نہ ان کی باتیں قرآن و حدیث میں ہیں نہ صحابہ نے کبھی اس طرح کی باتیں بتائی ہیں کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ایک تو شریعت کی بات تھی اب دیکھئے شریعت کی بات اگر آ گئی ہے یہ بھی سمجھئے اسلام صفائی سترائی کو پسند کرتا ہے اب صفائی سترائی کسی بھی وقت ہو جائے اگر گندگی رات کے وقت میں نظر آ جائے اسی وقت اسے دور کر دیجئے صبح کے انتظار کی ضرورت نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف صفائی سترائی دین میں رکھیں گے رات میں ویسے چھوڑ دو کچھ نہیں ہے جب بھی آپ کو موقع ملے آپ صفائی سترائی کے احتمام کریں اسلام سترائی سترائی کو پسند کرتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے جو لوگ کہتے ہیں رات میں ناجائز ہے شریعت کا نام لے کر کہتے ہیں اسلام کا نام لے کر کہتے ہیں وہ تو بالکل شریعت کے منصے کے خلاف بات کرتے ہیں جھاڑو لگانے سے کیا ہوتا ہے گندگی گھر آ جاتی ہے کیا گھر سے گندگی باہر جاتی ہے گھر میں جو مہل کچیل ہیں کوڑا کرکٹ ہیں وہ سب دور چلے جاتے ہیں صفائی ہے اسلام تو اسے پسند کرتا ہے اب چاہے تم دن میں کرو رات میں کرو اسلام میں کوئی ایسی ممانیت نہیں ہے اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں کہا کہ دن میں جھاڑو مار سکتے اور رات میں نہیں مار سکتے صحابہ نے تو ایسا نہیں کہا کہ دن میں مار ہوگے تو ٹھیک ہے رات میں ناجائز ہے خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی طرف ایک بات اسی کے بارے میں منصوب کی جاتی ہے وہ بالکل موضوع ہے کوئی سند نہیں کوئی اس کی حقیقت نہیں بلکل بے بنیاد ہے تو اسی لیے ایک تو شریعت کی بات میں نے پیش کر دی ہے جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے رات میں ہو کسی بھی وقت ہو جھاڑو دینے میں جھاڑو مارنے میں کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے رہی یہ بات جو علماء منع کرتے تھے وہ شریعت کے اعتبار سے منع نہیں کرتے تھے وہ مسلحت کے اعتبار سے منع کرتے تھے آپ کہیں گے مسلحت پھر کیا ہے دیکھئے مسلحت اس میں یہ ہے آج کے زمانے میں جس طرح لائٹنگ کا انتظام ہے روشنی کا انتظام ہے رات کے وقت میں پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا جراغ جلایا کرتے تھے آگ جلایا کرتے تھے تو اس میں تو اتنی روشنی نہیں ہے نا تو اب اگر رات کے وقت میں جھاڑو لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قیمتی چیز کوئی قیمتی سامان آپ کا جھاڑو میں مارتے مارتے لے کر پھینک دیں آپ نقصان کس کا ہوگا آپ کا نقصان ہوگا عورتوں کے جو زیورات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں سونے چاندی کے ناک کے ہوں کان کے ہوں یا اور چھوٹے چھوٹے زیورات ہیں اگر وہ چلا جائے سونے کا ایک چھوٹا سا چلا جائے کتنی قیمت ہوگی اس کی وہ تو چلا گیا آپ کا تو اسی لیے جو علماء کہتے تھے کہ رات میں جھاڑو مت لگاؤ وہ آپ کی اچھائی کے لیے کہتے تھے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے لے کر پھینک دیں اور وہ بھی یہ کہتے تھے اگر گھر میں لگانا چاہو کوئی دکت نہیں ہے ہاں ایک کام کرو جھاڑو لگا کر اس جو ہے کوڑے کرکٹ کو اس میں جو گندگی ہو اس کو ایک کونے میں جمع کر دو تاکہ صبح کے وقت فجر کے وقت میں جب آپ اس گندگی کو اٹھا کر پھینکو گے تو روشنی میں تم دیکھ سکو گے کہ اس میں کیا ہے کسے تم پھیک رہے ہو کسے رکھنا ہے کسے پھیکنا ہے ٹھیک ہے نا اس لے وہ یہ کہتے تھے تو ایک مسلحت کی بات تھی لیکن آج کے دور میں ایسا تو نہیں رہا نا اگر آج کے دور میں رات کے وقت میں ہم جھاڑو مار کر کوئی سامان لے کر پھیکتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا پھیک رہے ہیں کیا رکھ رہے ہیں ہاں یہ اور بات ہے جہاں پر ابھی بھی لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے صحیح طریقے سے رات میں روشنی نہیں ہے وہ لوگ اس طرح اگر نہیں کریں گے جھاڑو مار کر وہیں سائیڈ میں رکھ دیں گے صبح پھیکیں گے تو ان کی اچھا ہی ہے اس میں ان کا ہی فائدہ ہے تو اس کو سمجھنے کی بات تھی یہ جو بتایا جاتا تھا یہ شریعت کا حکم نہیں بتایا جاتا تھا یہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک مشورہ دیا جاتا تھا آپ کو اب لوگوں نے اسے ناجائز اور جائز سے لے کر جوڑ دیا جبکہ جائز ناجائز کی بات شریعت کی ہوتی ہے یہ مسلحت کی بات تھی یہ آپ کو ایک مشورہ دینے کی بات تھی جائز ناجائز کی بات نہیں تھی بھائی تو اسی لیے اس کو ذرا سمجھنے کی بات ہے سمجھئے گا اور جو جائز ناجائز کی بات کہتے ہیں بہت غلط ہے شریعت میں اضافہ کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے جو بات شریعت میں نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صحابہ نے بتائی نہیں ہے آپ اگر اپنی منمانی کریں گے اپنی مرضی سے جو ہے شریعت کا نام لے کر بیان کریں گے یاد رکھے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخص میرا نام لے کر جان بوجھ کر جھوٹی حدیث بیان کرے میری طرف کوئی بات منصوب کرے وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کتنی سخت دھمکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اسی لئے غلط باتوں کو بلکل آپ جو ہے اس طرح لوگوں کو مت بتائیے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں موسیقی